بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کریلے گیما کی ریسیپی آپ نے کیپشن میں پڑھ لیا ہوگا تو یہاں پر میں نے کریلوں کو اندر سے پورا بیج وغیرہ سیڈز نکال لی ہے چمچ کی مدد سے باری باری سلائس کر دیا ہے اوپر سے میں نے اس کو جو ہے وہ چھلہ نہیں ہے چھلکہ نہیں اتارا آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاف کیجی کی قریب بیٹر گوڈ یعنی کریلے لیے ہیں اور اس کو اس طرح سے میں نے بلکل بیچ میں سے کٹ کر لیا تھا چمچ سے خالی کر لیا تھا اور اوپر سے میں نے اس کی سکن رہنے دیئے اگر آپ چاہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں بس میں کانٹیٹی تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے تو اس بار میں نے سوچا کہ اس کو اس طرح سے بناتے ہیں تو دیکھئے میں دکھا رہی ہوں آپ کو بلکل باری باری ان کو اس طرح سے کر کے اس کے بعد ہم نے جو اس کا پروسیجر کرنا ہے تاکہ کڑواپن اس کا نکل جائے تو اس میں میں آٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون آف سوڑ اس سے جتنا بھی ووٹر ہوگا نا کانٹنٹ اس کے اندر وہ سارا بہار آ جائے گا اور کڑواپن تھوڑا کم ہو جائے گا یعنی پانی اس کا بسکلی نکل جائے گا اور ہلدی میں یہاں پر آٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اور اس کی مدد سے ہلدی کی وجہ سے اس میں جو کڑواپن ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ پوری طریقے سے کمپلیٹ لی کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی مگر کافی حد تک کم ہو جائے گی تو اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں چمچ کی مدد سے کر لیں اچھا ہوگا کہ ہاتھوں کو یوز کریں تو میں آپ کو ہاتھوں سے مکس کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے میں نے کانچ کی ہی پلیٹ لی ہے اور کانچ کا ہی میں نے لڈ لی ہے کیونکہ اگر میں پلاسٹک یوز کروں گی تو اس پہ سٹین آ جائے گا تو وہ اچھا نہیں دیکھے گا مطلب آپ بوش کریں گے تو ہلدی کا سٹین آ جاتا ہے تو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا آدھے گھنٹے بعد دیکھیں اس میں سے پانی ریلیز ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے پانی اس کا نکل آیا ہے باہر اب کیا کریں گے اس کو اچھی طریقے سے سکویز کریں گے بہت اچھی طریقے سے نچوڑنا ہے اس کو اب دیکھیں اس میں سے اچھا ہاسا پانی ریلیز ہو رہا ہے اور یہ پانی نکالنا ضروری ہے کیونکہ جتنی بھی کڑواہٹ ہوتی ہے وہ اس کے تھو نکل آتی ہے باہر تو اسی طرح سارے کریلے جو ہیں ہم نے اچھی طریقے سے سکویز کر کر کے سارا پانی اس کا بہار نکالنا ہے اور اس کو الہدہ پلیٹ کے اندر ہم نے رکھ لینا ہے ایک دفعہ میں اور آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اس کے بعد میں سارے کر کے آپ کا جتنا پانی ریلیز ہوگا اس میں سے میں آپ کو شو کروں گی کہ آدھا کلو میں سے کتنا پانی نکلا ہے دیکھیں اچھی طریقے سے کرنا ہے داکہ اندر تک جتنا وارٹر کانٹنٹ اس میں سے سارا بہار آ جائے تھوڑی سی مہنتیں مگر بہت ہی اچھے بنتے ہیں یہ آپ اس کو کرے لے پیاس بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ حلدی اور اس کا جو پورا پانی تھا وہ اچھا خاصہ اس میں سے ریلیز ہویا اس میں میں کوئی پانی ایٹ نہیں کیا ہے دھو کے میں نے صاف کر لیے تھے اور اس کو پھر کٹ کیا تھا اس کے بعد نمک اور حلدی لگائی تھی آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس طرح سے میں نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے اب میں نے تقریبا آدھا کپ آئل دیا ہے اس کو تھوڑا گرم کرنا ہے میں نے دیکھا ہے ہلکا سا گرم ہوا ہے یا نہیں اب یہاں پر تھوڑا گرم ہو گیا تھا تو پھر میں نے دو بیجز کے اندر اس کو فرائی کیا ہے آپ چاہیں تو ایک ساتھ کر سکتے مگر میں نے چاہا کہ جتنا میں کلیمے میں استعمال کروں اسی آئل کے اندر میں ان کلیلوں کو فرائے کروں تو دو بیجز میں میں نے ان کو فرائے کیا ہے ہاف ایک ٹائم اور ہاف دوسرے ٹائم پہ تو اس طرح سے دیکھیں within 5-6 منٹس یہ گولڈن براؤن ہو گئے تو اس کو ہم سٹرین آؤٹ اور یہ اسی طرح بھی کھانے میں بہت اچھے لگتے آپ اس طرح سے رکھ دیں اور دال چاوال کے ساتھ انجوائے کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانا اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا اب میں سیکن بیجز میں ایٹ کر رہی ہوں اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے گولڈ براؤن ہونے تک لائک بیفور آپ اس کو گولڈ براؤن کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے اب یہاں پر میں نے کھیما لیا ہے ہڈڈی ہاتھ کھوٹاوا کھیما آدھا کلو آپ چاہیں تو چکن بھی یوز کر سکتے کوئی پروبلم نہیں ہے مداؤ بون اور یہاں پر تین میڈیم جو ہیں وہ پیاز ہیں جن کو رفلی میں نے سلائس کر لیا اور رفلی چاپ میں نے کلی ہے میڈیم سائز کے ٹیماتر دو ٹیبل سپون میں نے پر لیا جنجر کارلک یعنی لیس ندرک پیسٹ اور کھڑے گرم مسائل سوف سفیس زیرہ اور کلونجی لی ساری چیزیں 1 1 ٹی سپون سات میں میں بڑی الائچی ایک عدد لی لانگ چار عدد دارچین دو عدد اور آٹ عدد میرے پاس کالی مرچ ہم اس پر مسائل ایٹ کریں نمک ہم تھوڑا سا کمی رکھے تو اچھا ہے کیونکہ ہم نے کریلے میں ایٹ کر لیا تھا تو نمک میں نے یا پر 1 ٹی سپون تک کریب لیا ہے اور لال مرچ کا پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون کے کریے ٹی ترمیرک پاوڈر یعنی حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون میں پاس دھنیا پاوڈر یہاں پر دیکھ میں نے دکھا رہی ہوں آپ کو کہ گولڈن براؤن سے کریلے میں نے فرائے کر کے رکھ لیا تھے سائیڈ میں اب اسی تیل کے اندر جب وہ گرام ہم نے کروا ہے اس کو تو اس ہم نے ساری پیاز کر دینی ہے اور اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنا ہے اور بیچ میں ہم سارے جو کھڑے کر مسالے تھے سفہ زیرہ صوف کلونجی اور کھڑے کر مسالے وہ ہم نے ایٹ کر دینے اس کے اندر اور اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اب ٹرانس پیرنٹ تھوڑا سا ہونے بعد ہم ایٹ کر رہے ہوں میں یہاں پر لہسن اد رکھ دو ٹیو سپون جو ہم نے لے کر رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال کے تھوڑا سا پکائیں گے لائک 30 رو 40 سیکنڈ سے قریب بھون تا ہے تو اچھی خوش دیتا ہے تو یہاں سے 20 سے 30 سیکنڈ کے قریب میں نے اس کو چمچ چلا ہے اور میڈیم لو فلیم ہی رکھ 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 بہت ہائی فلیم پہ نہیں بنانا اس کے بعد میں اٹ کری ہوں جتنا بھی کیما تھا وہ سب ہاتھ کا کھوٹاوہ کیما لیا ہے بیف کا آپ چاہیں تو آدھا کلو اور آپ چاہیں تو چکن کا بھی لے سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے یہ آپ کی چوائس پہ ہے بہت ہی اچھی ڈیش بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب تھوڑا سا میں اس کو پکنے کو رکھا ہے تاک اس میں سے وائٹ وائٹ سا ہونا شروع ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کے اندر ٹیمارٹر ایڈ کروں گی تھوڑا سا وائٹ کلر چینج نے کر لیا تا کی میں نے اس کے اندر ٹیمارٹر ایڈ کر دی ہیں اور میں اس کو مکس کروں گی اس کے بعد میں اس کو نکل لگا دوں گی پانچ منٹ کے کری اس کے بعد پھر میں سارے مسائلے ایڈ کروں گی تاکہ تھوڑا سا پانی ریلیز ہو تو مسائلے اس کے ساتھ جلے نا تو اب میں ہی سب ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی ہم اس کی بنائی کریں گے اب اس کو میں اچھے طریقے سے میکس کروں گی اور اس کو تقریبا تقریبا پندرہ سے منٹ کے قریب ہم اس کو پکائیں گے ڈک کے بس تھوڑی تھوڑی دیر پہ دیکھتے رہنا ہے تاکہ جلے نا دس سے پندرہ میں 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 دیکھا چھا خانہ سا پانی ریلیز میں سے ہو رہا تھا اور چمچ میں نے چینج کیا ہے اس کی بیس میں نے کو تھوڑا سا میش کر دینا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے گھل جائیں اس کے اندر پھر ڈک دیا تھا اور پھر دس منٹ میں پھر یہ میں دیکھا ہے تو اچھی طریقے سے پانی سکا سارا ڈرائی آؤ ہو چکا ہے اور کی میں نے تیل چھوڑ دیا اس کو اچھی طریقے سے بھون ہے اس ٹائم میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں تیل اچھا خاص چھوڑ دیا ہے اور اس وقت آپ اس کو کیمی کو سمیل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کیمی والی کوئی گوشت کی سمیل اس میں نہیں آرہی ہوگی جب جتنا اچھ میں جو فرائٹ کیے ہوئے کرے لیتے وہ ایٹ کرنے ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں پانچ منٹ کے لیے ہی ڈھگ دوں گی تاکہ جو کرے لے ہیں اور جتنا سارا اس کا جوس ہے وہ اس کے اندر کیمی میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور میں اس کو دوں گی پانچ منٹ کے کری اس کے بعد میں یہاں پر گرم مسالہ ڈالا ہے تقریبا 1 half teaspoon یہ optional ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہیں مگر ڈالیں گے تو اگر پسند کرتے تو اچھا لگے گا ساتھ میں گرین چلیز تھوڑی سی سلائس تھی وہ میں ایٹ لگے گا امید ہی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی اور اس کو ضرور کر کر نا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی میمبر کے ساتھ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جل انشاءاللہ تالا تل تل تک کر اور اللہ حافظ